مکہ منتری یوگی آدیت نات نے کہا کہ ٹیم ورک کے نتیجے ہر دم بہتر ہوتے ہیں روگوں کی روک تھام میں ایم سہیت انچکتسہ سنسطانوں کو بھی اسی بھومی کامیں آنا پڑے گا شیر سنسطانوں سے یہی اپیچھا بھی کی جاتی ہے لیپ سے بہتر شوت فیلڈ میں ہو سکتا ہے اس لیے فیلڈ میں جا کر کام کریں علاج انتیم وکلپ ہے شروعات روک تھام سے ہی کریں روک تھام سے ہی پوروی اتر پردیش میں چار دشکوں سے معصوموں کی کال بنی انسیفلائٹس پر نینتر ملا اب ہم اس کے خاتمے کے قریب ہیں کاموں بیش یہی استیتی کرونا کی بھی ہے ہم اس کے خلاف جنگ جیتنے ہی والے ہیں پر تب تک ڈھلائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے کاموں کے لیے ایمس نظیر بن سکتا ہے مکمتری گورکپور ایمس میں گروگار کو آئیجیس سوست پوروی اتر پردیش ایک پہل ابھیان کے ادھگاٹن سماروں میں موقعتی تھی تھے انہوں نے کہا کہ پوروی اتر پردیش پر پرکرتی و پرماتما کی اسیم کرپا ہے اس لیے یہاں دیش کی آبادی کا ایک بڑا حصہ ہے گورکپور بستی منڈل پوروی اتری بیہار و نیپال کے لگ بھگ پانچ کروڑ لوگوں کے سوست سیوہ کی ذمہ داری گورکپور پر ہے جب ہم سمسیہ کو ٹھیک سے سمجھ لیتے ہیں تو بہتر پریڈام آتا ہے یہاں لوگوں نے لمبے سمجھ تک انسفلائٹس سے ہوتی موتوں کو دیکھا ہے 38 زلے اس سے سیدھے پربھاوی تھے 1977 سے موتیں ہو رہی تھی اس بیماری سے پربھاویت لوگ ووٹ بینک تو بنے لیکن ان کے بارے میں کسی بھی دل نے ستہ میں آنے کے بعد سوچا تک نہیں مکمتری بننے کے بعد اس کی روک تھام کے لیے پربھاوی پریاض شروع کیا آج انسفلائٹس پر ہم نے لگ بھگ 95 فیصد نینتر پا لیا ہے ایک سال میں 600 سے 1200 موتیں ہوتی تھیں اس سال ان کی سنکھیا 21 سے 25 کے بیچ ہے یدی ہم پولیوں پر ویجے پرابت کر سکتے ہیں تو آنے والے دینوں میں ٹی بی کو بھی نینتریت کرنے میں سفل ہوں گے ضرور صرف سکاراتمک بھاوک سے کام کرنے کی ہے سواغت ایمز کی ندیشک پروفیسر سوریخہ کشور نے کیا انہوں نے پوری اتر پردیش کے سہت سودھار کی پوری روپ ریکھا پرستود کی سنچالن و دھنیواد گیاپن ڈاکٹر پریانکا دیویدی و ڈاکٹر عمر پریتکور نے کیا پردیش کے مقمنتری یوگی آدیتنات نے کہا کہ کرونا کے پربندن و نینترہ میں پردیش پوری طرح سفل رہا اب ہم انتیم ویجے پانے کے قریب ہیں ایک مہاں میں ہمارے پاس ویکسین آ چکی ہوگی اس مہاں ماری سے امریکہ میں آٹھ فیصد موتے ہوئی ہیں دیش کے انوکسیت راجیوں میں ان کی سنخیہ تین سے پانچ فیصد تھی اتر پردیش میں کرونا سے ہونے والے موتوں کی سنخیہ ماتر ایک دشاملو زیرو چار فیصد ہے یدی کچھ سینئر فیکلٹی اپنے کاریوں میں لاپرواہی نئی برتی ہوتی ہیں تو یہ آکڑا ایک فیصد سے بھی نیچے رہتا ہمارے پربندن و نینترہ کی وہ نے بھی سرانہ کی اس پر بھی ریسرچ پیپر لکھا جانا چاہیے اس سمندھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایمز گورکپور کی کارکاری نزشک پروفیسر سوریکہ کشور نے کہا مہاراچی مہاراچی اسے سدھان پر چلتے ہوئے مکھے منتری کے پرپر مہان کارے کر رہے ہیں ہم سبھی پناہ آپ کا سواگت کرتے ہیں اس کے ساتھ کی میں منچہ سین گورمان یہ اتفی گاڑھ کا بھی سواگت کرتی ہوں پوچھنیاں کارمت جانی مہا پرش گتر پردیش کے مانینی مکھے منتری جی شریہ یوگی آدیت نام جی آج کے کارکرپ کے مکھے آدیتی ہیں تکھا منتر سی سبھی گرمانٹیاں اتفی گاڑھ یہ کون ہے پسا نہیں سوہا وشیسٹ اپنی تھی ہمارے سنکائے کے سردسیہ پساکیوں آن سبھی کا آج اس گورمپور ایس میں تہیے دل سے سواگت و ابھینندن مانینی مکھے منتری جی کے سنکل کی اتفرٹی سوشلہ پوروی اتر پردیش ایک پہل یہ سنکلپنا آج اتفرٹن سمارو ہے مانینی مکھے منتری جی کے سنکل کی اتفرٹی سبھی گرمانے اتفرٹیوں سے بلکل کریں ایک سوشلہ پوروی اتفرٹیوں سے مانینی مکھے منتری سوشلہ پوروی اتفرٹیوں سے اگر آپ کو دیکھتے ہیں اگر آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں ہمتھوں شکریہ شکریہ اس پری ہو جنہ کا ایک شانکشفت بے بڑھن میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہکہ GS پری ہو جنہ کا نام جو ہم نے ہمہراجی سے لیا ہے وہ ہے کور بھی اتر پردیش injection ایک پہل ہ Rio ہم سب ہی جانتے ہیں اتر پردیش کے یہ چار دھاگیاں ہم لوگ جو فوکس کریں گے وہ کور وی اتر پردیشんと پردیش است جوہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا Publion اٹھائیس ڈسٹرکس کبھا کرتے ہیں اور جیسے کی آپ نیلے والے بندوں کی طرف گوھر کریں گے آپ دیکھیں گے ہمارے نو ڈسٹرکس جو ہیں اس میں ہمارے پرپورنس انڈکیٹرز خوڑے سے ہمیں سٹرینڈل کرنے کی ضرورت ہے مانینی مانتری جی نے یہاں پہ سواستہ کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر ریسرچ کے اوپر بہت اچھا کارے آپ سبھی لوگ دیکھتے ہیں سبھی لوگ دواہ ہیں بہت اچھا کارے کیا ہے اور اتھر پردیش کا بہت بکاس ہوا ہے ہر اس طرح پر ہر ورم پر اور ہم لوگوں کو ایک ان کی پیڑنا شروع کیا کارے کرم ملا ہے جسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم چاہیں گے کہ یہ جو نو جیلے ہیں جہاں پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر ہم آگے کام کریں پوروی اتھر پردیش کو ہم لوگ کیوں اسپیسیفیک ایک فوکس دینا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ اس سلائیڈ میں دیکھیں گے کہ لیٹریسی ریٹ یہاں پہ کم ہے اور بی پی آل ہاؤسولڈز بیلو پاورٹی لائن جو ہے وہ بھی کافی زیادہ ماترہ میں ہیں اور پاپولیشن ڈینسیٹی بھی بہت گنہ گنی ہے اور پھٹی لکی ریٹ بھی کمپیریٹیوٹی ہائی ہے اگر ہم نیشنال فیجر سے کمپیر کریں اور ہاؤسولڈ سائز بھی چھے سے ساتھ ہے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ڈیموگریفک فیکٹرز جو ہیں جس کو ہمیں دیان رکھنا ہے جیسے ہم لوگوں نے پہلے بھی بات کر لی ہے ہائی مائگریشن ریٹ اس ایریا میں بیہار اور آس پاس کے جیلوں سے بہت مائگریشن ہوتا ہے جس سے مائگریٹری پاپولیشن بہت زیادہ ہے اور بکاوز آف دیکھیں ہمیں سلوم ایویاس اور پور پیپل اور پیپل پیپلیت لارج فیاملی سائز بلاس مائگریری پاپولیشن بہت مائگریشن تیدي بہت مائگریشن ایجی کاری بہترنی زیادہ بہترین دیسیinga اسی کے لیے اون یا پوز آف دیکھنی اسی دیسی بهی ریٹی آپ کو بہترین مائگریشن بہترین جو کاری منتر موکیتو esinی جوی اینی منتر بہترین بہتر وارس جس بہترین جوی موسکیٹو بریڈنگ سائٹ اور ٹائپ آف سوئل یہاں پر جو ہے وہ واتر ریٹینٹی سوئل ہے جو واتر ریٹین کرتی ہے جس سے کی موسکیٹو کی بریڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ویٹا بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے ویٹا بہت زیادہ ہوتی ہے فائلی ایلیا اور کالا ازار اور سکرپ ٹائپس کا ری امرجنس ہوا ہے جو پھر سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوویڈ کے ساتھ بھی اسوشیٹ کیا جاتا ہے سکرپ ٹائپس کے کیسے میں بھی بڑھوطری ہو رہے ہیں نیتی آئیوک کا ڈیٹا ہے دوہجار انیس کا جس میں ہم دیکھیں گے جو پر فارمنس انڈکیٹرز آپ آخری والا کولم دیکھیں یہ جو ریٹ والا کولم ہے جس میں آپ دیکھیں گے پر فارمنس انڈکیٹر ہمارے تھوڑے سے کمزور ہیں ایک ہے تیور کلوسیس کا ریلیٹر اور دوسرا ہے لو پرپیٹ اس کو ہمیں بہت سرینڈن کرنے کی ضرورت ہے نیتی آئیوک کی انڈکس ریپورٹ اگر دیکھیں گے تو چھے ہمارے پردیش پانچ ہمارے پردیش ہیں یہ جی سیٹس بیہار، اتر پردیش، اترکرن، مدی پردیش اور پڑیسا جس میں کی بیس لائن اور ریفرنس یہ کے اگر آپ کمپیریزن میں دیکھیں تو بہت سارے پر فارمنس انڈکیٹرز تھوڑے کمزور ہیں جیسے کہ لو پرپیٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈیوڈی ٹلیٹمنٹ ساکسز ریٹ اس کے بارے میں بھی مینجر چک ہی ہے ساتھ ہی ساتھ برد رجیسٹریشن بھی بہت کمزور ہے یہ اس لئے ہو سکتا ہے کہ ہماری جو انسٹیٹیوشنل ڈیلیبریز ہیں وہ اٹھائیس سے تیس پرسنٹ ہیں جو کہ ہمیں کم سے کم ساٹھ سے ستن ہونی چاہیے اگر ہم نیشنل لیول پر بات کرتے ہیں ویسے ہم ہنڈیٹ پرسنٹ کی کامنا کرتے ہیں اور آشاء کرتے ہیں ہم لوگ جو یہ کنسپ دینا چاہتے ہیں کہ ہیلتی پوروی اتر پر بیش کیا ہے اور کیا کرنا ہے اس کے لئے ہمارا سب سے پہلے جو ہمارا بھی رہے گا یا اپروچ رہے گی وہ رہے گی ہولیسٹک کہ ہم ہیلتھ کو پوری طرح سے گہرے ہیں پوری طرح سے پکڑے ہیں ہر جگہ سے پکڑے ہیں ہم لوگ سارے فیکٹرز ڈیریکٹل یا ڈیریکٹل ہیلتھ کو ایفیکٹ کرتے ہیں سب کو ہم دیکھیں گے سب کیوں پر فوکس رکھیں گے ساتھی ساتھ ایمز کا ایک بہت بڑا یوگدان ہے ہمارے سارے میڈیکل کالیجز اور ہمارا ہیلتھ سسٹم کا بھی کہ ہم کوالیٹی ہیلتھ سربیسز پروائیڈ کریں پوری جنتہ کو ساتھی ساتھ ہم لوگوں کو اتنا جاگروب بنائیں کہ وہ جو سربیسز پروائیڈ کر رہے ہیں ہمیں یوٹلائز کریں کیونکہ ہاں پہ سربیس یوٹلائززیشن بھی پورا ہے تو انسان جاگروب ہوگا تو وہ سربیس یوٹلائز بھی کرے گا تو ہمیں یہ بھی اوپر کرنا ہے اس کے بھی معنی در اوپر کرنا ہے ایک اور جو ایمپورٹن چیز ہے وہ ہے سٹرینڈنگ او ایکسسٹنگ ہیلتھ سربیسز اور انفرسٹرکچر ہم لوگ دیکھیں گے ہمارے بہت اچھے ہسپٹلز پرائیمری ہیل سنٹرز ہیں سب سنٹرز ہیں لیکن ہمارے ہاں ہیلتھ کیا پروائیڈرز کی کمی ہے کہیں نہ کہیں رورل اور اربن کا فاصلہ ہے اس گیاب کو ہمیں بریج آف کرنا ہے ساتھی ساتھ ہمیں انوائرمنٹ، ایمپلوئیمنٹ، سوش اکانومی فیکٹرز، ایڈکیشن، انسٹرینڈنگ او پولیٹکل ویڈ ہمارے ہمارے نیشنل ہلتھ پرائیمری ہمارے سرف نیشنل ہلتھ پروگرامز یا اتنے سارے جو کارے کرام ہمارے سرکار نے شروع کیا ہے مطری جی نے شروع کیا ہے لیکن ان کا مانیٹریم اور سرکار بیچے نہیں ہو پاتا شاید اسی کاران ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں تو اس کو اسٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے ساتھ ہی ساتھ research اور innovation کو ہمیں آگے بڑھانا ہے کیونکہ ہماری progress, اوتر پردیش کی progress, انڈیا کی progress تب ہی ہوگی جب ہمارا innovations بڑھے گے اور research بڑھے گے national اور international collaborations کرنی ہے اس کے لیے involvement of indigenous system somewhere we are supposed to involve our ayush system also along with us and preparedness for pandemics and natural disasters جیسے یہاں پہ commonly floods ہوتے ہیں تو ہم کو ایک rapid response team اپنی تیار کر کے ہس ہمیں کے لیے رکھنی پڑے گی اور ایک pandemics کے لیے جیسے کہ ہم لوگ ابھی کوویڈ کے دوران جا رہے ہیں اور self sustainability جیسے کہ ہمارے پرائم میریسٹر کا بھی نعرہ ہے کہ ہم کو self reliant بننا ہے آپ کو نربھر بننا ہے تو ہم آپ نربھر بنیں آپ صحت مند بنیں اس کے لیے بہت ضروری ہے self employment اور ہم چھوٹے چھوٹے جو گرے لگو دیوک تو اس کو بھی بڑھاوہ دیں انجی اس کو بڑھاوہ دیں اس کے کچھ objectives ہیں میں اس پہ بہت زیادہ نہیں جاؤں گی کیونکہ یہ objectives ہم کل کی workshop لے رکھ رہے ہیں اور اس کے details ہم آپ کو سب کو online بیج دیں گے تو میں اس پہ بہت زیادہ نہیں focus کر دیوں اس کے لیے چلتے ہیں یہ ہمارے proposed interventions ہیں کل ہمارے director RCMR سر سے بہت ہو رہی تھی Dr. Rajini Kaan سے ان کا ایک cut and razor event تھا جو کی scientific festival اور بھی زیادہ کچھیں ان کا ایک سب کچھ سٹر جو کی فٹیوک ان کا ایک کچھ سا ہو رہ 2006 And this will definitely build up and strengthen our research system We are going to involve RMRC and ICMR For strengthening our research and capacity building and training at all levels ہم نے یہ دیکھائی کہ PNC کے Medical Officers یا سب سینٹر میں ANN ہیں چھوٹی کچھ کچھ بیماریاں ہیں جو کی پریونٹ کی جا سکتی ہیں اگر ہم ان کو چھوٹی چھوٹی تریننگ لے دیں تو یہ تریننگ کے لئے ہم ان کا بھی سعیوگ لیں گے اور ہم لوگ بھی کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ primary care services کو strengthen کریں گے secondary services کو strengthen کریں گے اور AIDS میں ساری tertiary care services کو strengthen کریں گے یہ ہمارا ایک پیرامیڈ ہے جس کے تحت ہم لوگ اپنا کاریہ آگے بڑھانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں یہ methodology ہے جو ہم کل کی workshop میں ہم gap identify کریں گے کہ کہاں پر ہمارا پوروی اتر پردیش کمزور پڑ رہا ہے health کے معاملے میں اور اس کے اوپر ہم کیا کیا action plan بنا سکتے ہیں کیا کیا intervention کریں گے اور پھر اس کو improve کرنے کے بعد ہم performance indicators check کریں گے اور feedback دیں گے اور اس میں ہم پورے کے پورے health system کو involve کر رہے ہیں سارے medical colleges کو ہمارے cac, phc, sub-center ہر برد کے ہر طبقے کے healthcare provider کو اس میں ان پارٹسپیشن اور انوارلمنٹ رہیں گے we have ownership for any kind of project اور research اور a program we cannot go further and beyond so ownership is a must لیکن ہی ساتھ میں اور چرچاو کریں گے لیکن اس میں بیسکلی ان کا کام training اور supervision کا ہے ساتھی ساتھ ہم لوگ facilities سے چاروں طرف سے health کو دہاں دیں گے next جیلا سواستے برشاشن کا بھی جو رول رہے گا وہ organization of training ہے development services کچھ ہم کرنا چاہتے ہیں کہ grassroot پہ ہم لوگ کیسے کر کے healthcare services کو بڑھاوا دیں پھر referral services construction process سے related ہے finance سے related ہے اور ہمیں سرکار کی طرف سے administrative support کا ایک پیکشا ہے آج کی سر سنگوشتی کارکرم میں پسٹیت ہے دین دیال پاتھ ہے ایک اور پروفیشور دیالے کے ایک اوپتی پروفیشور راجیش سنگی سرکار کے آرکتک سلاکار ڈاکٹر ٹی بی راجو جی ایک اور پروفیشور راجیش سنگی سنگوشتی 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 کارکاری مجدیشتر پروفیسر سوریخا کے سورجی ایم سکورکپور کے سبھی فیکرٹی میمبرز جہاں کے سبھی پروفیسر سوریخا کے سورجی میں ایم سکورکپور کو پروفیسر سرکار کی اور سے دھنیوا دیتا ہوں کہ سوست پورکویکتر پروفیسر ایک پہل کے سنگوشنی کو ہونے آگے بڑھایا ہے دکت کئی دنوں سے پروفیسر سورجی پروفیسر سورجی ایم سکورکپور کے ساتھ ایک سنباد بنا کر کے اس کارکرم کو آگے بڑھانے اور راجسر سرکار سے جڑے ہوئے کچھ ڈاٹاس تھے ان کو ہم لوگوں نے یہاں سیر کرنے کا پریاس کیا تھا پورکویکتر پروفیسر دیش کی آبادی کا ایک ایسا چھتر ہے ہر ایک چھتر کا سمدائے کا یا دکتی کا پکس اور بپکس یہ دونوں سکاراتمک اور نکاراتمک اپنے پکس ہوتے ہیں اور اس کے پروفاؤ بھی ہوتے ہیں اتر مردیس بھی اور گوروی اتر مردیس بھی اس سے اچھتا نہیں ہے میرا ایمانہ ہے کہ یہ چھتر پرکرتی اور برماتما کی درشت سے اتیت سمبرت سالی چھتر ہے اور اگر پرکرتی کی درشت سے کوئی چھتر سمبرت سالی ہے تو مانوی سرشتی کے لئے اچھتر سمبرت سالی نہ ہو مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ کلبنا ہی فجل کی ہوگی یہاں کی گھنی آبادی اس بات کی دعا ہے کہ مانوی سرشتی کے لئے بھی یہ اتنا ہی انکول چھتر ہے لیکن جب ہم لوگ کسی پہ گریبی تھوکتے ہیں یا گریبی کے ساتھ اس کو جڑنے کا ایک پریاس کرتے ہیں تو یہ بیماری مانسک روپ سے آگے بڑھتی بھی انتہا اس بیکتے کے اندر اس بات کو بھر دیتے ہیں کہ اسے اب گریبی رہنا ہے اور پھر وہ گریبی کیول آردھی گریب سے نہیں ہوتی اور سیکسی گریب سے بھی اور سواستے کی جسے بھی اس سب پکس اس کے ساتھ جڑتے بھی رکھائے دیتے ہیں بھارت مانیسہ تو بہت پہلے سے کہتی رہی ہے کہ سویر مادیم کھولو دھرم ساتھنا اس سب کے باب جو ہم نے اس کے مہتو کو جب سمجھا ہے تو اس کے پینام بھی آئے ہیں بیاری میڈکل کولیج سے یہاں پہ پروفیسر مہیمہ مکتل آئی ہیں اور بیاری میڈکل کولیج میں ان لوگوں نے بہت لمبے سمیتا انسیکلائٹیس صرف ہونے والی موتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پرتیورسر 600 سے دیکھے 1200 تک موت تین سے چار مہینوں کے دوران بیاری میڈکل کولیج میں ہوتی تھی اور ایمز کے استھاپنا کے پیچھے جو گورکپور میں ایمز استھاپیت ہو پایا اس کے پیچھے مکھے کارن میں برہان منتری جی نے انسیکلائٹیس کو بھی رکھا کیونکہ اتنی موتیں ہو رہی ہیں اور اسینی 1997 سے موتیں ہو رہی تھے اتنی بھاری سنکھا میں موت اور ان موت پر نینتن کرنے کے لئے آخر پریاست ہونے چاہیئے ہم نے ہر ایک چیز کو یہ مان لیا کہ کیونکہ اپچار ہی اس کا ایک ماتر ماتر میں میرا یہ ماننا ہے کہ اپچار سب سے انتی بھکلب ہے لیکن اس کا پریاز بچاؤ سے شروع ہوتا ہے اور بچاؤ کے اس کارکرم کو اگر ہم آگے بڑھا سکیں گے تو بہترین پرینام ہوں گے اس بار دیکھا تین ورس کے دوران آپ نے جو ٹیڑ دیکھاؤ گا انسیکلائٹیس کا ایک ایوار پوروی اتر مدیس کے ساتھ جلے زیادہ پربابی تھی لیکن 38 جنپد اتر مدیس کیسے تھے جو انسیکلائٹیس سے کسی نہ کسی روپ سے پربابی تھی اور یہاں پہ جو تب کا اس سے سرواتی پربابیت ہوتا تھا پردیس کے اندر اور پردیس کے اندر اس راجمیتی گلوں کا ووٹ بینک تو بنا لیکن جب سبتہیں آئیں تو انہوں نے اس کے اپچار کے لئے کوئی بیوستہ بھی نہیں تھی اور آج اسے کا پرنام کیا تھا یہ مدہ بھی نہیں بنا یعنی میں پہلا سانسط تھا اور پہلا مکھے منتری تھا جس نے اسے مدہ بنایا سانسط میں بھی اور پردیس میں مکھے منتری بننے کے بعد جس نے مکھے منتری کاریس نے ہم دوکھوں نے پرارمب کیا کیونکہ میں جانتا تھا کہ پورکیوتر پردیس سے جو بھی کسی بھی جنپت سے بیکتی آئے گا گورکپور میں موت ہوگی تو سبھی موت گورکپور کے آن بھکاتے میں آئے گی تو گورکپور کے ایک سانسط کے روپ میں میرے جمہداری تھی کہ میں موت کی آنپڑوں کو روپ ہو بیارڈی میڈیکل کالیج کی استطیق آج تو بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے لیکن ایک سبھے بیارڈی میڈیکل کالیج کی استطیق اتنی خراب تھی جب میں 1997 98 میں پہلی بار پیارڈی میڈیکل کالیج میں انسپلیٹیس وارڈ کا دورہ کرنے کے لئے کیا تھا وہاں پہ مجھے جانکاری ملی کہ وہاں پہ موت ہو رہے یہ میں گیا تھا ایک ایک بیڈ میں چار چار بچے لٹائے گئے تھے بہنکر بدکو تھی ٹوائلٹ چوک تھی تیسرے منجل پہ وار تھا لیکن تب بھی ٹوائلٹ چوک تھا ٹوائلٹ میں پانی بھراوا تھا سمپر کارے ہو رہا تھا میں نے جب پیارڈی میڈیکل کالیج کے کردھانہ چاریج سمپر کرنے کا پریاز کیا تو انہوں نے پہلے ملنے سے انکار کیا میں جب پردستی گیا تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی سنسادل نہیں ہے آپ ہمیں بیڈ اپلتے کرا دیجے بیڈ سیٹ اپلتے کرا دیجے بنکھے اپلتے کرا دیجے ہمیں کریں گے خیر میں نے راجے سرکار سے فون باتچیت کی ٹیلی فون سے باتچیت کی میں نے کہا کہ اپچار کم سے کم بیوستہ کروا دیجئے راجے سرکار نے اپچار فیدی میں کرنا پر عالم کیا میں گیا میں نے کچھ سنسطہوں کو بلایا کچھ بیڈز کچھ اے سی کچھ پنکھے وہاں کچھ بیڈ سیٹ ڈپلپ دے کرا کر کے ایک بہان میں بھر کر کے اگلے سفتہ میں پیاری میڈکل کولیج میں لائے آپ دنسپل کو میں نے دیا میں نے کہا بھی لے رو بچوں کم سے کم صحیح دوستہ دو سنسط میں رکھنے کے لئے جب پریاس کیا تو مجھے بتائے گیا کہ نہیں راجے کا مدہ سنسط میں آپ نہیں رکھ سکتے اس میں بھی کٹنا ہی تھی لیکن لڑتے لڑتے سفر تاپ راپ تمہیں اور جس پیاری میڈکل کولیج میں پرکی ورس چھے سو سے لے کے بارہ سو پندرہ سو تک موتے ہو جاتی تھی اس بیاری میڈکل کولیج میں اب موت اس بار مجھے رکھتا اکیس سے پچیس کے پیچ میں اتنی نیونتم اسطر پر لانے میں سفلتا پرابد ہوئی ہے لیکن یہ سفلتا وہاں کی چکت سکو نے کام اچھا کیا پہلے بھی اچھا کام ساسن کا سپورٹ نہیں ملتا تھا لیکن ایک ٹیم ورک اس روپ میں ہونا چاہیے تھا میں 2017 میں بنا مجھے یاد ہے میں نو کو نو رسط کو میں نے بیاری میڈکل کولیج کا ارکشن کیا اور گیارہ کو یہاں پر ایک میڈیا نے ایک مجھے کو اٹھایا کہ بیاری میڈکل کولیج میں ایک اوکسیجن کے بہو میں بچوں کی موت میڈا ٹیل بن گیا تھا ہم لوگ آئے تھے بھارت سرکار کے سواستے منتری بھی آئے تھے میں دیکھ کے تاجب کر رہا تھا کہ جو بچے نو تاریک کو یہاں پہ ہیں وہ آج بھی ہیں وینٹی لیٹر کہتے وینٹی لیٹر پہ آج بھی ہیں لیکن کس پرکار سے دست پرچار کر کے اس پورے مبدے کو اور بدنام کرنے کے کس پرکار کی ساجسیں کی گئے تھے یہ ابھی ہم لوگوں نے دیکھا لیکن تب بھی ہم لوگوں نے ہمت نہیں ہم لوگ اس سے پہلے یہاں کاریوشنا تیار کر چکے تھے ایک سواثتے کے ساتھ سچی کیسا سکسا کو اس کے ساتھ جوڑا گرامے وکاس اور پنچیتی راج کو جوڑا نگر وکاس کو جوڑا مہلا اور وان وکاس کو جوڑا سکسا بیسیق سکسا کو مادمک سکسا کو اس کے ساتھ جوڑا دیلیانگ جن کلیان ویوہ کو سماج کلیان ویوہ کو اس سب کے ساتھ جوڑا ایک انتر ویبھاگی سمج بنانے کے ساتھ ہی ان سب کی جواب دی تائی کی گئی ٹریننگ کے کارکرم پرارم ہوئے بیاری میڈکل کالیج اور کجیم مو لگ مو کو ٹریننگ کے سنٹر بنائے گئے اب یہاں پرارم ہوا جس ویبھاگ کو کارے کرنا تھا وہاں اپنا کارے کرتے ہوئے ہر پندرہ دن میں انتر ویبھاگی سمج میں کی بیٹھ میں اپنے پورے ڈاٹا وہاں پلند کرائے گا اور پھر آنس اپنی ہمیں لگتا تھا کہ یہ ڈاٹا غلط ہیں تو تھرڈ پارٹی ہم لوگ اس کا فیجیکل ویریفیکیشن بھی کرواتے تھے اور آج اس کا پینام ہے سوچ بھارت مشن ہر ایک پریوار کے پاس سوچ آنے سوچ پیجل کی آپور دی ان سے پلائٹیس ٹیٹمنٹ کے ستھانے سکر پر سینٹر اسطاپیت کرنا بیہکتر سربی نانس کے مات جم سے سی ایس سی میں بیسٹک ہسپیٹل میں ہم نے منی پی کو بنائی اور اس کا پینام ہے کہ آج ہم پیچانوے بیسٹی سی موت کی آنکڑوں کو نیتر کرنے میں ہمیں سفلتا پرابط ہوئی ہے یہ اسطانی اسطر پر کیا گیا کارے ہے اس کے لئے یونی شیف نے ہمیں سپورٹ ضرور کیا ہمارے ساتھ مل کر اس نے اسطانی اسطر پر سی کیا لیکن اس کے لئے کوئی یہ کہیں کہ ہم نے کہیں باہر سے کسی انگر دیس سے دنیا سے کسی انگر ایکسپورٹ کو لہا کر اس پر جن تر جا ہوگا یہ مجھے رکھتا ہے کہ یہ لوگوں کی پتفا کے ساتھ کھلوار ہوگا یہاں کہ اسطانی لوگوں نے اسطانی چکل سپوں نے اسطانی جو ہمارا فیڑ ورکر تھا جو واریرز تھا اس نے سب نے مل کر کے اپنے اپنے چھیتر میں کارے کیا اور سچ بھارت وسم اور ست پیجل کی آپ پورتی کے ساتھ انسپلائیٹیز ٹیٹمنٹ ہمارے لئے اپیوگی بنا جب کرونا کار کھنڈ میں ہر بکتی اس بات کو لے کر پریسان تھا مجھے یاد ہے 22 مارچ کو جب پردیس کے اندر جنتہ کرفیو کام آرہ آرہ اپنے پردان نمتری جی نہیں کیا تھا میں اس دن گورک پور میں تھا سائن کال اچانک میرے کرونا آگیا ہم لوگ چند گٹ ہیں اتر پردیس سے ایک گھنٹے کے بعد راست پتی جی کا خون آیا اور نے کہا یوگی جی کرونا بھارت میں آگیا اتر پردیس کا کیا ہوگا اور میں آپ کو آج یہاں پر کہہ رہا ہوگی 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 مجھے لگتا کہ ایک مہینے کے اندر ہمارے پاس ویکسین آ چکی ہوگی تب میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اتر ردیس نے سب سے بڑی آبادی آبادی لیکن اس کے لئے ہر ایک ویکتی کو لگنا پڑا تھا لیکن کچھ بھاف کڑے ان ہو ہوگی ہمارے سامنے آئے ہیں اور مجھے لگتا چونکہ چکستہ سنسطان ہے اس سے جڑے جو فیکلٹی میمبر ہیں ان کے لئے بہت مہت 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 سنسطان مہت ہمارے لیکن اگر اگر آپ دیکھیں گے امریکہ کی جس کے پاس ہیلت انفرسٹیکچر دنیا کے اندر سب سے اچھا ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ سیف آٹھ پرسط سے اوپر ہے دیس کے اندر بھی جو آٹھ جو ہیں اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں دیس کے اندر راج جہاں مانا جاتا کہ ہم آٹھ انفرسٹیکچر اچھا ہے وہاں بھی تین اور پانچ کے بیچ میں اتر قدیس کے اندر یہاں 1.4 ہے میں اس بات کو مانتا ہوں اس کو ہم اور بھی اچھا نینتر کرتے پسرتے کو سینئر فیکلٹی اپنے کاریوں میں لابروہی اگر نہیں کرتے ہم نے اس دورہ بہت سارے ایسے دوت تھے جو سینئر پورنٹین میں چلے گئے مجھے ایک پروفیسر کو نظم بیت کرنا بڑا تھا اور پھر انہوں نے بڑی بڑی سی پاریس کی لیکن ہم نے کہ ایسا نہیں ہوگا ان کو کرونا نہیں ہوا تھا کرونا کے نام کے گھر میں بیٹ گئے وار نے ویجٹ نہیں کریں گے جائیں گے نہیں پیسن کو ہاں نہیں دیکھیں گے یہ بھی ہم لوگ نے دیکھا ہے یہ ایک یعنی جو سیف یوٹی کا ون فائن فور ہے یا ایک سے کم ہوتا اگر کچھ چھتروں ہیں میرے پاس سب کے نام ہیں سب کے میں نے وقائدہ ان کی پوری تیار کر کے رکھی ہوئی کون لوگ اس میں لا پروہی کر رہے تھے کون لوگ اپنے جان جوکی میں ڈال کر سیوک کر رہے تھے بہت ابنندر نے یہ کاری کیا سواست چھتر میں جڑے گئے ہارے جو ہیلت ورکرز ہیں ڈاکٹرز کی ٹیم نے بہت ریم ادھان پرسپت کیا سوچتا کرمی ہونے جو فرنٹ لائنر تھے پولیس کرمی تھے دو سٹیپ ڈیلیبری میں لگے گئے تو ان لوگوں نے بہت رہا پرسپت کیا لیکن اسی میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سیل کو فورنٹ میں جا کر چھپ گئے اور یہ ادھارن اس بات کو پرسپت کرتا ہے یہ لوگ بعد میں اکادمی سینکر میں جا کر بڑی بہی سینکر کرتے ہیں چرچائیں کرتے ٹپڑی کرتے ہیں یہ ہم سب کو سوچ نہ ہوگا یہ ٹیم ورک ہے اور ہمیں اس کے توز میں جانا پڑے گا اس کے توز میں اگر ہم جائیں گے تو بہتر پرنام سامنے آئے گا ایم سو گورکپور ایک بہترین ادھارن بن سکتا ہے کیونکہ ایم سو گورکپور کا آبادی ہی ہم لے لے تو یہ آبادی لگ بھگ تین کروڑ کے اس پاس ہے نورت ریسٹ بیہار اور نیپال کی بھی آبادی لے لیں تو یہ آبادی لگ بھگ دو کروڑ کے اس پاس آبادی آتی ہے پانچ کروڑ کی آبادی تو اگلے یہاں پر اس ایم گورکپور پر نیرورت ہے اور اگر ہم اس کے دائرے کو بڑھاتے دیو پاٹن کمیسنری کو آزم گڑ کمیسنری کو اور آیودھی کمیسنری کو بھی اس کے ساتھ جوڑے تو یہ آبادی کبھی آگے بڑھ جاتی ہے اور اس لیے آج کے دن پر ساسم نے جو بیوستہ پرارم کی ہے میرا ایمان ہے اس کارکرم کو بہترین طریقے سے آگے بڑھا جا سکتا ہے ہر ایک اس طرپ ہم ٹیکنالوجی کو اپنانے میں آج بھی کوتائی بڑھت رہے ہیں جیسے میں نے دیکھا جب بہت ساری جگہ سینر فیکرٹی نے جانا بند کر دیا نہیں جا رہی تھی کوئی آرہ میڈیکل کالیج کو یا کوویڈ ہاؤسپیٹل کو اس کے ساتھ ہم لوگوں نے چھوڑا برچول آئی شیو کے مادگن سے ایک اگھنٹے کا کاری کرم دیا آپ جائیے بتائیے ہمیں کرونا وارڈ میں سی سی ٹی 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 لگنے لوگ جا رہے ہیں کی نہیں جا رہے ہیں اور بہت بار تو میں نے اس بات کو کہ جو سی ٹی 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 نے کیا لیکن ورچول آئی شیو کے مادگن ٹیکنولوجی ٹی 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 اور یہ سکاراتمت بھاؤ کے لئے آپ کی بہت بڑی بھومکہ ہونے والی ہے آپ اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے تو ان لوگ نشطی ویجائی بھاؤ کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک ڈاکٹر کی جو بھاؤ ہوتے ہیں وہاں بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے اور اپنے پیسینٹ کے پردی اتنا ہی ادار اور سمدیتن سیدھے اس کو ہونا پڑے گا اگر ڈاکٹر کے اندر سمدیتنہ نہیں اگر ڈاکٹر کے اندر میں ادارتا نہیں ہے اپنے پیسینٹ کے پردی وہ اماندار نہیں ہے تو کبھی ایک سفر ڈاکٹر نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اور ایک سفر ڈاکٹر کے لئے ایک سفر جکسک کے لئے اس سے کہے کہ اپنے پیسینٹ کی پردی جتنا اماندار بنے اتنا ہی سمدیتن سید اور اتنا ہی ادار بھی اس کو بننا پڑے گا کیونکہ ہم اس کی مانسی کسکتے کیسینٹ کی مانسی کسکتے کو سمجھ سکتے ہیں اور اس مانسی کسکتے کو سمجھ کر کے اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے اس پر غصہ ہو جائیں اور ہم اس سے کبھی روز پیکٹ کریں اس کی پیڑا میں اس کی پیڑا سے اسے اندرزاد دلانے کے وجہ ہے اس کو ہی پیڑا دینے لگ جائیں گے تو ہم لوگ سویں بھی بھٹک جائیں گے ہمارا مار بھٹک جائے گا گوروکتر قدیش میں پار سماندھا ہے ہی ہلتھ انفرسکرچر کے لئے بہتری کارے ہو رہا ہے ایمز ورکپور میں مجھے لگتا ہے کہ اگلے ورس پر ہم لوگ پردھان منتری جی کے کارکملوں سے اس کو پوری طرح لوکار پیت بھی کر دیں گے چتھا کو سمرپیت بھی کر دیں گے لیکن باتی ساتھ واراناسی میں دی ایمز کے سمکت سنسطھان کے نرمان کی کاروائی یہ تستر پر چل نہیں ہے پہلے یہاں پہ پانچ کروڑ کی آبادی کے بیچ میں اکیلے بیاری میڈیکل کولیج تھا اکیلے بیاری میڈیکل کولیج اور اس کی لسکتی کتنی خراب تھی جو فیکلٹی وہاں سے یہاں آئے ہوں گے ان سے یہ بار پوچھیں کتنی خراب تھی یعنی اگر بیاری میڈیکل کولیج کے نیچے پہیے ہوتے تو افتر سرکار اس کو بھی کھیج کر کے کہیں دوسی جگر لے گئی ہوتے ہیں لیکن پہیاں نہیں تھا تو وہ وہاں پہ اس کی بیلڈنگ بنی رہی بس بیلڈنگ تھی باقی کچھ تھا نہیں لیکن آج پیاری میڈیکل کولیج میں بہترین صدار ہوا ہے وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے نئے نئے سانسطان بن رہے ہیں نئے نئے کاریوز نئے آگے بڑھ رہی ہیں NIV پونے کی ترج کر ہی وہاں پر ایک ریجنل سنٹر وائرولوجی کا وہاں پہ استعافیت ہو رہا ہے دستر پر اس پر کاری چلا ہے کوئی سوچتا تھا لیکن آج پساکار بڑا ہے سپرس پیسلیٹی کا پورا بھون تیار ہو کر کہ کوویٹ کے اس کالکھنڈ میں کتنا بہترین اس نے اپچار دیا ہاں پہ وہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے ہاں پہ مجھے سویم آکے یہاں سٹے کرنا پڑا اور چالو وہ بہترین طریقے سے آگے وڑے آج بہترین طریقے سے اس نے اپنی سیوائیں وہاں پر دی میڈکل پولیجز کی ایک نئی سکرنکھلا کھڑی ہو رہی ہے آپ سوچئے گورپور میں پہلے آئی شنی تھے گورپور کے بیسٹک ہسپیٹل میں ایک ڈاکٹر اکے کپتا تھے ہینڈی میڈیسن تھے کارڈیولوجی کا بھی انہوں نے ڈپلومہ لیا لیکن ہارڈ ٹیک سے ان کی موت ہو گئی اور ان کو آئی شنی نہیں اپلت ہو پایا تب میں نے مندر کے کیمپس نے ایک ہسپیٹل پرارم کو کیا اور ایک آئی شنی وہاں بنایا دس بیٹ کا آئی شنی میں نے وہاں بنایا مجھے سبھی ڈاکٹر ہم تو صحیح کرتے تھے کہتے ہیں آئی شنی مت بنائیے بہت خراب ریچرٹ ہوگا بڑی گالی ملے گی میں نے کہا بھی اگر دس لوگ کی جان بچ جائے گی اور تب گالی ملے گی تو کوئی بات بھی اچھا ہے پہلا آئی شنی یہاں پہ ہم لوگوں نے بورگنات مندر کے بورگنات چکت سال میں اچھے ریچرٹ تھی آج آپ دیکھ رہاں گے یہاں پہ نیچی چھیتر میں بھی اور سرکاری چھیتر میں بھی آئی شنی کے لنگی سرنکھلا کھڑی ہو گئی ہے ڈیالیسیس نہیں ہوتی تھی پہلی ڈیالیسیس کی مسئل میں وہیں چکت سالے میں مگوایا ایپیسیس یونیٹ پہلی میں نے وہاں لگائی بلٹ سیپریٹر یونیٹ میں نے وہاں پہلی لگائی اور اس کے بعد اس کا انفرسٹیکچر یا لوگ نہیں تھا کہ وہاں پہ لگ سکے لیکن کم سے کم لوگ اس سے سیکھیں گے کیونکہ بھاسڑ کتنا میں دے پاتا کتنا بول پاتا کتنے لوگوں تک پہنچ پاتا میں ایک سامنے سانسر تھا کتنا ہو پاتا اس لئے وہاں لگاتا تھا لوگوں کو بلاتا تھا پھر لوگ اس کی دیکھا تھے کہ انہیں جگہ لگاتے تھے ایک پرتیس پردہ ہوتی تھی اور پھر ایک سوست پرتیس پردہ میں پوروی اتر قدیس میں لوگوں کو آگے بڑھنے کے لئے پریبیت کیا آج سوہاگے سے ایمز گورکپور میں آ گیا مجھے لگتا ہے دیس کے اندر سوست سیواؤں کی لئے بہترین سوست سیواؤں کی لئے آج بھی کسی ایک سانسطان نے اپنے گرمہ کو بنائے رکھا ہے تو وہاں ایمز نے بنایا ہوا ہے اور گورکپور ایمز کے سامنے ایک چیلنج ہوگا اس گارہ اور اس گرمہ کو کیسے بنائے رکھ سکے ایک دوسرا ایک چینڈ کھڑی ہو رہی ہے ہمارے پاس ہر ایک دسٹک ہسپٹل میں ہر ایک سی ایس سیج میں ہر ایک پی ایس سی میں ہم لوگوں کی ٹیم ایک دیڈکیٹڈ ٹیم اس سمیں کام کر رہی ہے کوویڈ نہیں ہوتا تو ہماری جتی پی ایس سیز کی ان سب نے یوت میلا مکہ منتری آرونگیا میلا میں نے جنوری بیس میں ہی پرارمب کروا دیئے تھے اور جنوری بیس میں پرارمب بہترین پردام اس کے آئے تھے لیکن کوویڈ کے کارنے ہمیں اس کو کچھ دیل کے لئے روکنا پڑا ہے یہ سیج کی ایکٹیوٹیز کو بڑھانے کے لئے کیونکہ وہ سب سے مشلی کائی ہے اور ہم نے ان سپلائیٹس ٹیٹمنٹ سینٹر کے روپ میں اس کی اپیوکتہ کو دیکھا ہے پورو بیوٹر پردیش میں میڈیکل کالیج ایک پہلے ڈیاری میڈیکل کالیج تھا آج مہارات گرد آپ کے دیوڑیہ میں میڈیکل کالیج بندہ ہے ستارتھ نگر میں میڈیکل کالیج بندہ ہے بہرائز میں بلنامپور میں بونڈا میں میڈیکل کالیج تھے ایک لنپی سرنکھلا کڑی ہو رہی ہے اور پورو بیوٹر پردیش کی اگر آپ بات کریں گے تو حیودیا میں میڈیکل کالیج سلطانپور پرطاپڑ میں میڈیکل کالیج بھتیپور میں میڈیکل کالیج سو نبھدر میں میڈیکل کالیج چندولی میں میڈیکل کالیج گاجیپور میں میڈیکل کالیج یعنی ایک لنپی سرنکھلا میڈیکل کالیجز کی کھڑی ہو رہی ہے یہ ہیلتھ انفرسٹریکچر کو یعنی ہم نے ٹیسٹک ہاؤسپیٹل میں بھی اپنے سامدائک سواستے کے اندر میں بھی پراتمیک سواستے کے اندر میں بھی ان میں بھی پیابت صدھار کیا ہے ہم نے ٹریننگ کے کارکرم چلا رہے ہیں چلا رہے ہیں نیندر چلنے والی پرکویا کا حصہ اس کو بنایا ہے ان سے پلائٹیس اور کرونا نے بہت کچھ جاننے سیکھنے کا اوسطر ہماری مسلمری کو دیا اور اس کا ادھانہ آج ہم سب کے سامنے ہے اور میں چاہوں گا کہ ایلز کو بھرگی اکتر پردیس کے سواستے کی اس نئی پہل کو آگے بڑھانے کے لئے اس کو لیڈ کرنا چاہیے اس کو نتر تو دینا چاہیے مجھے لگتا ہے ٹیم ورک بہتری پرنام دے سکتا انتر بیوہا کے سامنے ہم نے انتر بیوہا کے سامنے بنایا ہے کسی کو بجٹ نہیں دیا کنورڈنس کی مدین سے آپ کارکر کریں گے آپ کا جو بجٹ ہے اپنی بیوہاگی ہے بجٹ سے آپ اس کارکرم کو آگے بڑھائیں گے مجھے ریجلڈ چاہیے اور ان سبھی نے پرنام دیا ہم امیسا ایک چیز کے لئے کرتے ہیں کساب ہمارے پر بجٹ نہیں جو بجٹ دیا یہ کس بات کا بجٹ ہے کیا گاؤں گاؤں میں کھلے سے سوچ سے مکت کر دینا اس کے لئے پنچائیتی رات بیوہاگ کو یا نگر بیوہاگ کو ملنے والا پیسہ کیا یہ خلط میں سائق نہیں ہے کیا سوچ بیٹ جل کی آپورتی کے لئے گرامے وکاس بیوہاگ نگر وکاس بیوہاگ کو ملنے والا پیسہ کیا یہ سوست سوستے کی دیسے سوستے چھتر کے لئے کیا یہ سائق نہیں ہے کیا سوچ بھارت مصر کی انترگار سوچتہ اور سنٹائیجیشن کی جو کارکرم چلنا ہے کیا یہ سوستے میں ان سب کی بھومکہ نہیں ہے کیا جو ہماری اویرنیس کے کارکرم چلنا ہے والوکاس اور کشتہ ہار کے دوارا گرمتی محلاؤں کو اور وہ پوسیت بچوں کے لئے جو یوزنائی چلتے ہی ہیں کیا یہ سوستے یہ چھتر میں پیابت سدھار ان سامے کی جانے والی پریاس میں سائق نہیں ہے کیا کہ سب ہی اس میں سائق ہے اور اس لئے میں نے کہا کہ اوچار سے مہتکون بچاؤ اور اس بچاؤ میں ان سب ہی کی انتر بھارتی سامنوے کے ماتنے سے اس بہتر کارکرم کو کنبرجنس کے ماتنے سے ان صحیح بھی بھاگوں نے اپنی اپنی بھونکا کو ایک ساتھ مل کر کے دفاع یہ بڑھانا پرارم کیا اس کے پیڑنا بھی ہم سب کے سامنے اسی روپ میں آئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ ایمز کو اپنی اس بھونکا کے ساتھ آنا پڑے گا جس کے لئے ایمز جانا جاتا ہے اور ایمز کے جتنے بھی ہمارے یہاں کے ادھیکاری گرن ہیں جتنے بھی یہاں کے جو پسک سوچکت سکھ ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ اس فیڑ میں آپ کو کارکرم کرنا پڑے گا اور یہ رشواص کا کارکرم بنے گا بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے ہمیں سمبات کی اس کڑی کو آگے بڑھانا پڑے گا سوڑ بہترین سوڑ ایک پریوک سالہ سے مہتپون آپ جب فیڑ میں جا کر واسطی وقتہ کو دیکھیں گے اور اس پر کارے کریں گے میں تو اس بات کو کہتا ہوں پیارڈی میڈیکل کولیج یا پھر اس پوری اتر پردیس میں ان سے پلائیٹیز پہ بہت اچھے پیپر لکھی جا سکتے ہیں بہت اچھے کارے ہوئے ہیں بہت اچھے پیپر لکھی جا سکتے ہیں کرونا کے پروندن اور نینتر کرنے ہیں اتر پردیس کے اندر جو کارے ہوا ہے WHO تک کو اس کی سرحانہ کرنی پڑی ہے کہ اتر پردیس نے سب سے بڑی آبادی کا پردیس ہونے کے باپ جو بہتر کا نام دیئے ہیں یہ کودھارن ہے اور اس پر پیپر اس پر لکھی جانے چاہیے اس کے بارے میں کارے کرم کو آگے بڑھانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم جو لکھیں گے انیا تمام پرکارکیم میں بیماریوں میں بھی یہ صاحب ہو سکتے ہیں اور مجھے بسکرہ سے کہ جو تری دیوستی سنگوشتی پوروی اتر پردیس کی بکاس سے سمدھد گورکپور میں پیاری آپ کے دیر دیالو پاتھ بھی آئے گورکپور بشیور دیالے اس کے دورہ ایوجیت بھی ہے ایمس اس میں سہبھاگی بندہ آئے سواستے کی اس میں جس لیڈ رول کے ساتھ آپ آگے بڑھ رہے ہیں مجھے لگتا ہے پیاری میڈکل کالیج ہمارے سواستے دوہا کے ادھیکاریوں کے ساتھ بہتر سمدھدے کے ماتن سے ہم اسے اور اچھے گن سے آگے بڑھا سکتے ہیں یہ تین دیوشیہ سنگوشٹی کے بارے میں جو آپ لوگوں نے اپنے پہلے سے ہی کارکرم دائے کیے ہیں ان کارکرموں کو بہتر ان لوگ اگر آگے بڑھا سکیں اور پھر اس کو بہترین کریانوین کی پکے پکس پر بھی تھوڑا بھی ہم پریاس کر سکیں گے تو یہ تری دیوشیہ سنگوشٹی کا جو ادیش سے ہے وہ سارتہ پتاوہ دکھائی دے گا ایمس گورکپور کی سبحان کے لئے میں یہاں کی ندیش سب کو یہاں کی پیٹرٹی میمبرز کو آپ سب ہی جتنے بھی یہاں کی اسٹوڈینٹس ہیں جتنے بھی یہاں کی پرسیب سوچکت سکھیں سب کو میں پریدیش سے سعودوباد دیتے لئے اپنی شبکامنائیں دیتا ہوں بشراس بکتر کرنا ہوں کہ ہم اس نسان میں بہترین کرنے میں سفل ہوں گے آپ سب کی پرکی میری شبکامنائیں دھنے بار چاہیں سب کی پرکی میری شبکامنائیں آج کی جو سنگوشتھی تھی وہ ہمارا ایک پریوجنا جو منتری جی نے منتری جی کی پریڑنا سے ہم کو منتری جی نے جو کہا ہے کرنے کے لئے کہ پوروی اتر پردیش کے اوپر ہم سواستے کے لئے کچھ کام کریں تو ہم سب لوگوں کے ساتھ مل کے جتنے بھی سواستے ستر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ایک سواست پوروی اتر پردیش کے لئے سواستے سمندت اپنی سیوائے دیں گے اور اس پریوجنا کا نام ہے سواست پوروی اتر پردیش ایک پہل تو اس پریوجنا کا جو تھا وہ منتری جی نے آج کیا اور ہم آشا کرتے ہیں کہ ہم اس کو کارے رت کریں گے بہت جلد ہی کل سے ہماری ورکشاپ رہے گی کل کو جتنے بھی ہاں کے سی ایم اوز ہیں اور ہمارے کے بھی راجو سر ہے جو آرتک سلاکار ہے سر کے اور کچھ ڈیریکٹر ہیں آئی سی امار آر ایم آر ایم آر سکے یہ سب لوگ جھوڑیں گے ہمارے ساتھ آن لائن اور کچھ لوگ فزیکلی بھی پریزنٹ ہوں گے ہماری ساری فیکلٹی ہوگی اور ہم اس کے لیے ایک روپ ریکھا تیار کریں گے ایکشن پلان تیار کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پہ کام کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پریوجنا کا جو ریزنٹ ہو وہ یہ ہو کہ ہمارے سارے جو جن ہیں یہاں پہ اور انڈیا میں سواست رہیں اور ہم سواستے سوائے ان کو جن جن تک پردان کر سکیں موسیقی